ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں ونحن على ذلك من الشاهدین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکر فلیغیره بیده فإن لم يستجعف بلسانه فإن لم يستجعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بزرگو وعزیز طلباء اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل وإحسان ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے لئے ہم کو چنائے علم اللہ کی صفت ہے وہ علیم ہے جاننے والے ہیں سب کچھ جانتے ہیں حاضر کو بھی حال کو بھی ماضی کو بھی مستقبل کو بھی ہر چیز کو جانتے ہیں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاة والسلام کے ذریعے سے امت میں علم کو دیا اور خصوصا ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے قیامت تک کے آنے والی پوری انسانیت کے لئے علم کو دیا ہم اس لئے کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے علماء کو نبی کا وارث بنایا ہم اس علم سے استفادہ کرنا اور امت تک اس علم کو پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے پہنچانے کے ذرائع متعدد ہیں لیکن وہ ذرائع معتبر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا ہے علم کی فضیلت تو ہم سنتے ہیں بے انتہا بے شمار ہیں اور اس کا استعزار ہمیں نہیں ہوتا اس کا استعزار ہمیں نہیں ہوتا اس لئے کہ علم کی مدت وسیع ہے ایک طالبین حفظ میں داخل ہوا دو سال اور تین سال میں حفظ کیا پھر اس کے بعد عالمیت کے درجے میں گیا پھر سات سال عالمیت پڑھی پھر اس کے بعد تخصصات کے درجے میں گیا پھر افتا پڑا پھر تخصص پڑا تو تقریباً یہ اس کی نظر میں دس سال و بارہ سال کا یہ جو مدت ہے یہ مدت میں وہ فضیلت کا استعزار نہیں رہتا یہ ساری مدت ایسی ہے اس ساری مدت میں ان طلبہ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بھیچاتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے دس سال جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بھیچائے ہوں وہ اللہ کے نظر کتنا معتبر ہو گیا کتنا بڑا آدمی کیا اس کا مقام ہے اللہ کے نزدیک مگر اگر وہ طالبین کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت فرشتے پر بھیچے ویں نہیں ہوتے فرشتے کے پروں پر کوئی گناہ کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس فضیلت سے باہر نکل جاتا ہے فضیلت سے باہر جیسے روایتوں میں آتا ہے نا کہ گناہ گار گناہ کرتے وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے ایمان اس سے ہٹ جاتا ہے اور پھر جب وہ گناہ سے ہٹ جاتا ہے دور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان دوبارہ واپس آ جاتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے گناہ گار ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا روایت ہے حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اب آپ اسے کیسے تدبیق کریں گے یہ ایمان والا جھوٹ بول رہا ہے علماء نے فرمایا ہے کہ جب وہ جھوٹ بول رہا ہے اس وقت اس سے ایمان اس سے نکال لیا جاتا ہے اور جو مستقل جھوٹ بولتا رہے جھوٹ بولتا رہے تو کیا وہ ایمان پر رہے گا نہیں رہ سکتا تو ایسے ہی اسی لئے علماء کے ساتھ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے جو صفت استعمال کی ہے علماء کے ساتھ اللہ نے یہ صفت نہیں استعمال کی کہ علماء عمل والے ہیں علماء عبادت والے ہیں یا علماء یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں فضیلت وہ استعمال نہیں کی پھر کہا گا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے سب سے زیادہ درنے والے علماء ہیں اللہ کے تعلق والے علماء ہیں جو دن اور رات قال اللہ قل الرسول جس کی زبان پر ہو اور جس کے کانوں سے یہ بات سنی جا رہی ہو اور جس کے سینے میں یہ کلام اتارا جا رہا ہو اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہو کتنا بڑی بات ہے وہ کیسے تقوی کی معیار پر ہو وہ کیسے اس کی بلندی پر ہو نبی کا وارث ہے کیسے اس کی زندگی ہو ہر اعتبار سے اسی لئے جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لی ہے وہ چیز دیکھنے کی اور خصوصاً بچے بڑوں نے تو بڑے تو بڑے تھے بڑوں نے تو لیا ہی لیا اور بڑے لینے والے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بچوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے علماء کلام جانتے ہیں اور طلبہ بھی جو عالمیت کے وہ جانتے ہیں روایتیں جسے لی جاتی ہیں اکثر وہ عبادل سلاسہ ہے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود یہ دینوں بچے تھے اس وقت اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لیکن انہوں نے علم کو لیا ایک ایک اپنے معیار سے اس کی چوٹی پہ پہنچا ہے عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے زمانے میں لوگوں سے کہیں لے کہ چلو علم کو جمع کرتے ہیں ان کے ہم عمر لوگوں نے کہا کہ اتنے سارے صحابہ ہیں ہم سے کون پوچھے گا کس کو ضرورت پڑے گی لیکن یہ ایک ایک کے گھر پہ جاتے ایک ایک صحابی کے گھر پہ جاتے اور اس سے ایک ایک حدیث کو سنتے اور اس کی چوکٹ پہ بیٹھتے یہاں تک کہ اس کا انتظار کرتے پورے احترام کے ساتھ علم کو حاصل کرتے پورے احترام کے ساتھ کتنے بڑے عالم تھے احترام انہوں اپنے زمانے خلافت میں عبداللہ بن عباس تو کہتے غص یا غواص اے غوطہ لگانے والے سمندر میں غوطہ لگا علم کے سمندر میں غوطہ لگا اور ہمارے لئے یہ مسئلہ لے کر آ آپ کے مجلس میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ یہ کم عمر بچوں کو بٹھاتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے لیکن علم کے اتنے گہرے تھے اتنا علم تھا ان کے اندر رئیس المفسرین کہتے ہیں ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہ لی صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات دیکھنا ہے تو عبداللہ بن عمر کو دیکھ لو ایسے آپ نے لیا ایک ایک طریقے کو ایک ایک بات کو ایک ایک بات کو یہاں تک کہ ایسی چیز کو لیا روایت ہمیں ملتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بید الخلا میں بیٹھنے کے طریقے کو بھی نقل کیا ہے آپ کیسے بیٹھتے تھے چہرہ کدھر ہوتا تھا کیسے بیٹھتے تھے آپ کے بینوئی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ حفظہ کے شاہر تھے اتنی سنتیں ان کی زندگی میں تھی اور ایسے چلنے والے تھے تو علم و عمل اور دعوت یہ تین ہی تو چیزیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے قرآن نے کہا نبیوں کو کیوں بھی کیوں بھیجا جاتا ہے کتاب پڑھ کر سنائیں عمل کر کے دکھائیں اور ان کا تذکیہ ہو اور اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں یہ سارے چیزیں ایک ہے اس میں کوئی علاہ دگی نہیں ہے کوئی علاہ دگی نہیں ہے اب اس زمانے میں علم کا طریقہ بدل گیا اسی لئے ہمیں محسوس ہو رہا ہے ورنہ علم کیا ہے علم ہے کیا اصل حضرت جی مولانا ساتھ صاحب دون برکت ہم نے ایک دفعہ سال والے علماء واپس ہو رہے تھے ایک سال مکمل کر لیا واپس ہو رہے تھے حضرت کے خدمت میں آئے حضرت کہا کچھ بتائیے حضرت فرمائیے حضرت نے پوچھا علم کیا ہے بڑوں کا عدب ہے ورنہ علماء علم والے ہیں وہ تو بتا دیں گے علم کی لغوی تعریف یہ ہے اور اسطلاحی تعریف یہ ہے اور یہ یہ بولی جاتی ہے اور یہ بولی جاتی ہے کچھ نکاحونے سننا اس لئے کہ صیرت سے یہی بات ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کوئی سوال کرتے تو صحابہ جانتے ہوئے بھی یہ کہتے اللہ اور پھر اس کا رسول جانتا ہے بڑے اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بتانا چاہ رہے ہیں ہاں اگر وہ بے اسرار پوچھے کہ تمہیں کیا علم ہے اس کا بتاؤ تو بتا دینا چاہیے ورنہ تو سننا چاہیے تو سارے سنتے رہے حضرت نے فرمایا کہ حضور کے عمل کو جو صحابہ نے نقل کیا وہی تو علم ہے اس صحابہ نے حضور سے جو سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھا اسی کو تو نقل کیا نا یا اور کوئی چیز ہے اس کے علاوہ علم وہی ہے وہی ہے تو یہ بات سمجھائی ہمارے حضرت نے کہ علم اور عمل کوئی آلاہدہ چیز کا نام نہیں ہے اس کو سمجھو علم ہی ہی عمل کے لئے عالم ہو اور خود اس کی زندگی کے اندر تقویہ نہ ہو عالم ہو اور خود وہ اللہ والا نہ ہو اللہ سے رابطے والا نہ ہو تعلق والا نہ ہو سنتوں والا نہ ہو اس کی زندگی میں سنتیں نہ ہو بلکہ یہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بغیر سنت کے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا ارے بلو بن سکتا گیا نہیں بن سکتا سنت ضروری ہے ریکھ کے لئے سنتو اسی لئے تو صحابہ کو دیکھو کہ صحابہ کے نزدیک یہ چیز تھی کہ ان کے نزدیک عمل کے لئے فرق مراتب نہیں تھا کہ یہ فرد ہے اور یہ سنت ہے یہ دونوں میں فرق ہی نہیں تھا ان کے نزدیک یہ تھا کہ اس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے کرنا ہے بس اللہ کے نبی نے اس کو کیا ہے اس کو کرنا ہے نئی کرنے کی بات ہی نہیں تھی یہ تو دشمنوں کی ساجش سے اور بلکہ دشمنوں کی یعنی اس علم کے اندر مراتب پیدا کرنے کی وجہ سے یہ چیز آگئی کہ سنت ہے چھوڑا جا سکتا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں سنت تو چھوڑنے کے لئے ہے ہی نہیں سنت تو عمل کرنے کے لئے ہے پھر اگر سنت چھوڑ جائے گی تو بچے گا کیا بچے گا کیا اسلام میں دین میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق زندگی اگر وہ ہی نکل گیا امت سے تو پھر میرے عزیزو کچھ نہیں بچے گا آپ جانتے ہیں پوری قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں اس کے اندر احکام کی آیتیں امر نہیں کی آیتیں ایک ہزار ہیں باقی ساری انبیاء سابقین اور سابقین امتوں کے قصص اور واقعات نکل کیے گئے ہیں عمل کے لئے بتانے کے لئے یا پھر مثال ہے مثالیں دیں گئی ہیں تو اصل چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے اس لئے ہم کو یہ بات بار بار کہی اور سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے علم سے خود بھی استفادہ کرو اور امت کو بھی اس کے فائدہ پہنچانا اور وہ کیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کیا ہو رہا تھا کہ آپ کے نزدیک علم اور طریقہ علم اور پھر دعوت تبلیغ اور یا پھر کچھ چیزیں کچھ اس کے اندر اقسام بنائی تھے اللہ کے نبی نے نہیں بالکل نہیں صبح ایک ساتھ علم وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھ ہیں اب پڑھائی ہو رہی ہے کیا پڑھائی ہو رہی ہے بھئی ارے آج ہم جس کو بخاری کے نام سے پڑھ رہے ہیں آج ہم جس کو مسلم کے نام سے پڑھ رہے ہیں آج ہم جس کو ترمیزی ابودعود کے نام سے پڑھ رہے ہیں اور جتنے نام دے دو مسند احمد یہ جو جو حادث کے نام دے دو آپ وہ ساری کی ساری اسی مجلس کا تو صدقہ ہے اسی مجلس سے تو ملی ہے اور کام ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور صحابہ کو پڑھا رہے ہیں بات ہو رہی ہے اب ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت تک کہ آنے والوں کو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں ایک ایک صحابی آئے ہیں اور دروازے کے پاس سے سلام کیا گاؤں دیہات کے تھے اور پھر کیا کہا علیمینی ممع علمک اللہ یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول مجھے وہ سکھائی ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے سبحان اللہ وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں ممبر کے پاس بیٹھے ہیں صحابہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں اور پھر وہاں سے وہ کلے کہ یہ کہہ رہے ہیں کسی نے مجلس میں سے یہ نہیں کہا یہ کیا گستاقی اور بیعدبی ہے تم خود یہاں آکے بیٹھ نہیں سکتے اللہ کے نبی کے مجلس میں نہیں اور خود اللہ کے نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آؤ یہاں بیٹھو آپ اٹھ کر گئے اس مجلس کو چھوڑا ایسے ہی آپ اٹھ کر گئے اور وہاں جا کر اس آدمی کو اس کے مطابق اس کی ضرورت کے مطابق علم دیا یہ بات ہے سمجھنے کی اس کی ضرورت کے مطابق علم دیا یہاں تک کہ اتنی دیر ہو گئی وہ آپ سے پوچھتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے رہے روایت میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک کرسی لاکر دی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے اور آپ اس پر بیٹھیں اور اس آدمی کو پڑھاتے سکاتے رہے یہاں تک کہ مکمل اس سے پڑھانے سے فارغ ہوئے اس کو بتانے سے اور جب وہ چلا گیا دوبارہ آپ اپنی مجلس میں آ کر بیٹھے اور پھر یہاں پر اپنی بات کو جاری کیا جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں ہر آدمی کو اس کے مطابق دین کو دینا یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہی ہے ہم تو طلبہ ہیں ہمیشہ علم میں رہتے ہیں ہمیشہ پڑھتے ہیں لیکن ہم سے امت تو کیا فائدہ ہو رہا ہے مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھ کر آیا آپ نے کہا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی پھر نماز پڑھو وہ آدمی دوبارہ گیا پھر نماز پڑھ کر آیا آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی پھر نماز پڑھو وہ آدمی دوبارہ آیا اور تیسری بار بھی آیا اللہ کے نبی نے کہا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی نماز آتی ہے پھر اللہ کے نبی نے ان کو نماز سکائی یہ ہے طلبہ عظام کا کام ہم سیکھ رہے ہیں سکانا ہمارا کام ہے ساتھ میں ہی یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ جب پورا پڑھ لیں گے پھر سکائیں گے جب پورے فارغ ہو جائیں گے تو پھر سکائیں گے کیوں جب تک بھول گئے تو ابھی ہم ایک سبق پڑھ رہے ہیں کیا ہم یہ سبق سکاتے ہیں ایک روایت میں ملتا ہے دیکھو ساری چیزیں ہمیں تو صحابہ کی زندگی اس سے لینا ہے ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک صحابہ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے کنارے رہتے تھے ہم نے اجازت لے لی کہا یا رسول اللہ ہمارے لئے آپ ایک مسجد بنا دیجئے مسجد بنانے کی اجازت دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اس کنارے ایک مسجد بنا لو جب انہوں نے مسجد بنائی تو پھر بات آئی کہ یا رسول اللہ ہماری مسجد میں امامت کون کرے گا کیا بھئی علماء اکرام کیا فرماتے ہیں امامت کا مسئلہ اللہ کے نبی نے کہا جتنے مسجد کے مسلی یہ سبھ کو مسجد میں جمع کرو اور جو سبھ سے زیادہ قرآن پڑھنا جانتا ہو اس کو اپنا امام بنا لو آج کل تو مسجد والوں کو بہت سہولے سے حافظ صاحب مل جاتے ہیں عالم صاحب مل جاتے ہیں امام صاحب اور جس کی قدر ہی نہیں کر رہی امت آج امام کی قدر ہی نہیں ہے اللہ حفاظت فرمائے اس لیے کہ امامت سے زیادہ متبرک عمل اور کوئی نہیں سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا ارے آپ نے ہی تو امامت کی ساری زندگی آپ پہ کوئی دوسرا امام تھا گیا میری بات سمجھ بھی آرہی ارے آپ نے ساری زندگی امامت کی 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 نماز کون پڑھا دیتے ہیں مسجد نبوی میں ارے کون تھے امام صاحب ارے بولو نا کون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب تھے ہاں اب کسی مسجد کا امام مسلح تو وہ اللہ کے نبی کا محراب ہے اللہ کے نبی کا مسلح ہے اور اس پر کھڑا ہونے والا وارث نبی ہے کیا اس کا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کہ آنے والوں کو بتا دیا کہ امامت کون کرے گا کہا کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ قرآن جاننے والا امام بنے گا تو ٹھیک ہے پورے مسجد پورے مسجد کے اطراف میں جتنے گھرتے سب کو جمع کیا گیا اب سب کا قرآن سنا گیا سب کے تب قرآن سنا تو اس میں چھوٹی عمر کا ایک بچہ تھا جو سب سے زیادہ قرآن اس کو یاد تھا پوچھا گیا تمہیں اتنا زیادہ قرآن کیسے یاد ہے تم تو مسجد نبوی کو بھی نہیں جاتے اور تم اللہ کے نبی کی صحبت میں بھی نہیں رہتے تمہیں ہم تو بڑے بڑے لوگ ہیں ہم روزانہ مسجد پہ جاتے ہیں لیکن ہم سے زیادہ قرآن تم کو یاد ہے کیسے قرآن یاد ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میرا مدرسہ میرا گھر ہے روزانہ اببہ گھر کو آتے ہیں گھر میں آتے ہیں ہماری امی پوچھتی ہیں بتاؤ آج اللہ کی طرف سے کیا قرآن کے آیت نازل ہوئی اور اببہ جان قرآن کے آیت پڑھ کر سناتے ہیں ایک دفعہ ہو گیا اور دوسری دفعہ امی پڑھ کر سناتی ہیں دو دفعہ ہو گیا اور بچہ کہتا ہے کہ تیسری دفعہ میں پڑھتا ہوں اور تین دفعہ میں مجھے قرآن یاد ہو جاتا ہے کتی دفعہ میں یاد ہوتا بولو ارے بچوں ہفز کے بچے ہیں یہاں پر کتنی دفعہ میں یاد ہوتی آیت وہ صاحب ہی بتا رہے ہیں تین دفعہ میں مجھے قرآن کے آیت یاد ہو جاتی تھی اور پھر اس کے بعد امی پوچھتی بتاؤ کیا اللہ کے نبی کی طرف سے کیا حدیث ہے کیا اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور پھر اببہ سناتے اور تیسری بار امی سناتی اور پھر دوسری بار امی سناتی اور تیسری بار میں سناتا ہوں ایک روایت میں کہ ہمارے گھر میں ایک باندھی بھی تھی تو وہ تیسری بار باندھی سناتی اور چوتھی بار میں سناتا تین بار ہو یا چار بار ہو تو مجھے قرآن کے آت یاد ہو جاتی کہتے ہیں کہ میں اتنا چھوٹا اور ایسا غریب آدمی تھا کہ جب میں نماز پڑھایا تو نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے سے میرا سطر کل گیا ایک عورت جاتے جاتے کہنے لگے ارے اپنے امام کے تو سطر سیدھا کر لو ابھی اس زمانے میں مسائل نہیں آئے تھے لیکن یہ مسئلہ تھا امام بنایا علم سیکھا اور علم پہنچایا اپنے گھر کو بھی پہنچایا اپنے علاقے کو بھی پہنچایا اور اپنے محلے کو بھی پہنچایا اور جہاں جہاں علم کی ضرورت تھی علم سیکھا بھی علم پہنچایا بھی اسی زمانے میں اسی وقت اور صحابہ کے اندر علم کو حاصل کرنا کا کیا جذبہ تھا ایسا نہیں تھا کہ میں زبردستی علم لیا جا رہا ہے آج بہت بچے ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کی زبردستی پڑھنے کو چلے جاتے ہیں اندر سے شوق نہیں ہوتا ماں باپ چاہ رہے ہیں بھئی کیا کریں چلو بن جا دیں اب اور کوئی چارہ تو ہے نہیں بھاگ کے گھر کو جائیں گے تو پھر گھر والے دوبارہ لاکے چھوڑیں گے اب مدد سے کی زندگی گزار لو ایسے ہی چلو چلتے 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 علم بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایسا کھیل کھلا کے زندگی گزار لو میرے بھائی یہ تو ناقدری ہے یہ تو ناقدری ہے اور اللہ ناقدروں کو نہیں دیتے یہ علم ہے اللہ کا نور ہے اس لئے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ بات اپنے استاد سے شکایت کی شاقوت الى وقیع لسوء حفظی میں اپنے استاد وقیع سے اپنے حافظے کے خراب ہونے کی شکایت کی حافظے کے خراب ہونے کی شکایت کی تو مجھے انہوں نے وسیعت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو پھر کہا فَإِنَّ عِلْمُ اللَّهِ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطِي لِلْعَاسِ کہ اللہ کا علم جو ہے وہ نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا تو زبردستی کسی کے علم نہیں ملتا علم کے اندر اپنے اندر ایک شوق کو پیدا کرنا چاہیے ایک رغبت ہو یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے مجھے ایک اتنے بڑے کام کے لیے چھنا ہے اللہ کی قسم اگر حقیقت میں علماء اکرام کو اس بات کا استعدار ہو جائے کہ اللہ نے مجھے جس کام کے لیے چھنا ہے وہ کام کیا ہے تو پھر یہ ان کی زندگی کے یہ رخ نہیں ہیں جو آج ہیں یہ نہیں ہو سکتے ہم نے تو اپنی زندگی کے رخ کو یہ دیکھا ہے کہ بس حافظ بنو حافظ بننے کے بعد اگر تعلیم چھوڑ دی تو پھر پتہ نہیں کوئی پیشہ اختیار کر لو کوئی پیشہ میں چلے گئے اس کے لیے حفظ نہیں کیا ہم نے اور پھر یا پھر عالم بنو کسی مسجد میں عمامت کر لو کسی مدرسے میں پڑھا لو یہی کام ہے اور اسی کے لیے ہم عالم بنے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت اسی کے لیے ہوئی تھی پھر آپ کے وارث اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ کا مزاج تھا آپ نے صحابہ کو کس مزاج پر کھڑا کیا تھا کیا سمجھایا تھا اور کیا بات تھی ایک ایک کے اندر ایسی چیز کو اللہ کے نبی نے ڈالا تھا کہ وہ صحابی اس علم کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاتے تھے پوری دنیا کے اندر یہ مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کا بنایا تھا یہ تھا مزاج علم والوں کا آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم کو سیکھنے کی ان کے اندر جو جذبات اور رغبت تھے کیا ان کے کھانے پینے کا انداز اور کیا ان کی زندگی ہے اور کیا ان کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کی زندگی کوئی نہیں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ تم ایک دن مسجد نبوی میں تم رہنا اور دوسرے دن مسجد نبوی میں میں رہوں گا ایک دن کما لیں گے وہ ایک دن میں جو بھی ملا ملا نہ ملا وہ شرط ہی نہیں مل گیا غنیمت نہیں ملا غنیمت لیکن ایک دن جو بھی اسباب کی شکل کا دینے کا ہے ہم نے بازار کو دے لیا اور پھر دوسرا دن ہمارا مسجد کا مسجد کو دیا کس بات کے لئے اور پھر یہ بھی تحف فرمایا کہ جس دن تم مسجد میں رہو گے شام میں جب ہماری ملاقات ہوگی تم مجھے سارا وہ علم اور ساری وہ باتیں جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ مجھے بتا دینا وہ مجھے دے دینا ساری وہ باتیں اور دوسرے دن جب میں مسجد نبوی میں رہوں گا تو پھر وہ جو باتیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنوں گا وہ باتیں تمہیں بتا دوں گا اور تمہیں دے دوں گا یہ انداز تھا یہ چیز تھی لینے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو حضرت ابو حریرہ کیا کہتے ہیں جس کو علماء اکرام ہر بار جن کا نام بار بار لیتے ہیں بلکہ خود یہ منتقہ با حدیث میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں فضائل عمل و فضائل صدقات میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ اتنا نام آتا ہے انہوں نے روایت کی ان سے یہ روایت ہے انہوں نے کہا ہم میں نے اللہ کے نبی سے سنا یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کون ہیں کب آئے مدینہ و نورہ کو اور اتنا علم کیسے حاصل کر لیا کہاں سے حاصل کر لیا کیا جسمہ تھا ان کے اندر علم کے حاصل کرنے کا خود یہ کہتے ہیں کہ میں باہر کمانے کے لیے اس لیے نہیں جاتا تھا کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی کہ میں باہر جاؤں اور اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا دیں کوئی حدیث بتا دیں اور وہ مجھ سے چھوڑ جائیں پھر اب بھوکا ہوں فاقے سے ہوں کئی کئی دن کے فاقے ہیں کئی روایت ہیں ان کی کہتے ہیں کہ ایک وقت فاقے سے بے ہوش ہو کر مسجد نبوی میں گر گیا تو لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ آدمی بھوک سے اور فاقوں سے گرا ایسا بھی نہیں کہ بتاتے پھر رہے ہیں ہم بھوکے ہیں ہم بھوکے ہیں پھر بھوک سے گر گیا تو لوگ مجھے یہ سمجھنے لگے کہ ان کو میرگی کی بیماری ہے اس لیے ان کے گردن پر پیر رکھ کر جانے لگے کہ ایک تو مسئبت پیر کے اندر کچھ نہیں ہے اور دوسری مسئبت لوگ گردن پر پیر رکھے جا رہے ہیں بیماری سمجھ کے اور پھر کہنے لگے مجھے کوئی بیماری نہیں تھی میں تو صرف بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرا تھا اور پھر ایک دبا کا خود واقع سناتے ہیں کہ میں بھوک سے بے چین اور بے قرار ہو کر باہر اس راستے پر کھڑا ہو گیا جس راستے پر ابو بکر عمر اور اللہ کے نبی کا گزر ہوتا تھا اتنے میں یہ ہوا کہ ابو بکر گزرے اور میں نے ان کو سلام کیا اور سوال تو کرنا آتا نہیں تھا مانگنا تو آتا نہیں تھا اندر سے بھوک بے چین کر رہی ہے اور میں نے ان کو سلام کیا ان سے ایک مسئلہ پوچھا ایک بات پوچھی اور وہ کھڑے ہو کر بات بتا کر چلے گئے ورنہ ان کی عادت یہ تھی کہ ٹھیک بات کرتے ہیں اپنے گھر کو لے جاتے اور کچھ اکرام کرتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ شاید ابو بکر کو علم تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اس لئے ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہتے ہیں کہ ان کے پیچے عمر آئے اور پھر میں نے عمر سے بات پوچھی اور انہوں نے بھی کھڑے ہو کر وہی بات بتائی اور چلے گئے اب میں بے چین اور بے قرار کھڑا رہا اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے آپ نے آ کر دیکھا میں کھڑا ہوں تو پھر آپ مسکرائے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر گئے اور گھر میں جا کر بھوچا کچھ ہے کھانے کے لئے گھر والوں نے کہا ہاں ایک کٹھورا دودھ کا آیا ہے اور آپ کے لئے حدیعہ آیا ہے اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال استعمال نہیں کرتے تھے آپ نے کہا حدیعہ آیا ہے اور ٹھیک ہے لے آؤ ایک کٹھورا دودھ کا آیا اب وہ حرارہ کی جان میں جان ہے کہ چلو کچھ تو کھانے کو ملا لیکن اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تمہارے پورے سبق والوں کو مدرسے والوں کو بلا کر لاؤں اہلِ صفحہ تھے نا اس وقت کہتے ہیں کہ اس وقت ستر آدمی تھے اہلِ صفحہ کہ جاؤ سب کو بلا کر لاؤں وہ سب کے زبائے صحیح تھے مسجد نبوی میں ان کا قیام ہوتا تھا اور وہ دن رات ان کا کام ہی یہ تھا قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں قرآن سکھا رہے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں علم سکھا رہے ہیں ہر آنے والے کو سکھا رہے ہیں اور ہر جانے والے کو سکھا رہے ہیں ان کا قیام مستقل مسجد نبوی میں تھا ہاتھ بورا کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو سوچا یہ کٹھو رہے ہیں اتنوں کے بعد مجھے کیا ملے گا لیکن پھر میں جا کے ان کو بھلا کر لیا اور یہ بھی دل میں تھا کہ مجھے ہی کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے ان صبح کو پلاؤ ٹھیک ہے بھلا کر لائے اور صبح آئے اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے ان کو پلاؤ اب ان کو پلانا شروع کیا کہتے ہیں کہ ایک ایک نے سیر ہو کے پیا سارے کے سارے بھوکے تھے وہ خوب پیڑ بھر کے پیتے گئے پیڑ بھر کے پیتے گئے اور جب صبح پی چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون بچے ہیں تو ابو رہا نے یہ نہیں کہا کہ آپ اور میں پہلے کہا میں اور آپ پہلے اپنے ابو کہا کہ اب تو پھر میں اب تو مجھے چاہیے اللہ کے ان کو کہا ٹھیک ہے تم پیو میں پیا خوب سہر ہو کے پیا اللہ کے ان کو کہا اور پیو اور پھر کہا اور پھر کہا پیو کہا آپ تو کوئی راستہ نہیں پینے کا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے اور آپ نے خود پیا پھر یہ وہ یہ ہے وہ صحابی جن کی بھوک کے حالت یہ تھی بھوک کی کیفیت یہ تھی لیکن اس کے اندر علم کا شوق اور جذبہ ایسا تھا کہ علم سیکھتے رہے سیکھتے رہے سیکھتے رہے تو سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے اب ہو رہے رہے سب سے زیادہ اچھا جب اور پھر تو کیا یہ دعوتہ کام دین کا کام نہیں کرتے تھے بلکل یہ جو نہ کئی اسفار میں اور کئی غصوات میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ابھی جب اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں نہیں جائیں تو پھر وہ سفر میں جو آیتیں نازل ہوئیں اور سفر میں جو باتیں آپ نے بتائی اس کو کیسے روایت کر سکتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سفر میں نہ جائیں تو پھر اس کو کیسے روایت کر سکتے تو شوق بھی ایسا اور جذبہ بھی ایسا اور سیکہ بھی ایسا اور پہنچانا بھی ویسا کوئی چیز روک کے نہیں رکھا کوئی چیز اپنے پاس جمع کے نہیں رکھا بلکہ پوری بات کو پوروں تک پہنچایا سب تک پہنچایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوت کا جو طریقہ تھا دعوت کا جو مزاج تھا وہ علم کے ساتھ تھا وہ علم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرمائیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اب کیا ہوا یمن سے کچھ قافلہ آیا کچھ لوگ آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں یمن کے لئے کچھ لوگ چاہیے یمن میں ہمیں علم سکانے کے لئے کچھ لوگ چاہیے اب آپ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات ہیں جب تک تو کوئی بھی کتاب مکمل نہیں ہوگی نا ارے ہوگی کیا کوئی کتاب مکمل نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کس کو بھیجا حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ یمن والوں کو جانتے تھے اور ان کے مزاج کو جانتے تھے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یمن والے ایسے ہیں کہ ان کے فیصلے مجھ سے نہیں ہو پائیں گے ان کے مسائل کا حل مجھ سے نہیں ہو پائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حضور کو قبول کر کے ان کو بڑھا کے دوسرے کو نہیں بھیجا آپ نے کہا ٹھیک ہے ادھر آؤ اللہ حضرت علی کے سینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور دعا دی اے اللہ اس کے سینے کو کھول دے حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے انہوں کہتے ہیں علم کا دروازہ ہے علم کا شہر ہے بہت علم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے سامنے آپ نے اڑھا کے بھیج دیا کہ جاؤ تم یمن میں جاؤ علم سکھا کراؤ حضرت علی کہتے ہیں اس تقاضے پر جانا میرے علم کے اضافے کا سبب بنا نہ کہ علم کے کمی کا سبب بنا کیوں جب میں نے اللہ کے نبی سے اس بات کے اس بات کے لئے حضرت رکھا کہ یمن والے وہ جانتے تھے یمن والے کیسے ہیں مطلب عرب ہیں اور جب تک ان کے درمیان میں ایسا مضبوط آدھ بھی نہ ہو اس کو لے کے کوئی خوابو نہیں کر سکتا اللہ نے اللہ کے نبی نے آپ کے لئے دعا فرما دی کہتے ہیں کہ اس کے بات سے لے کر آج تک حضرت علی خود روایت کرتے ہیں کہ میرے لئے کوئی دو آدمی کے درمیان میں فیصلہ کرنا کوئی مانے ہی نہیں رکھتا اللہ کے نبی کی دعا کے بعد آپ تو ایسا جیسا ہے کہ اقضاہم علی ہم خود کہتے ہیں کہ حضرت علی کے فیصلے حضرت علی فیصلے کرنے والے تو وہ فیصلے کرنے والے تعجید اللہ تعالیٰ عنہ اس تقاضے پر اپنے آپ کو لگانے کی وجہ سے بنیں اس تقاضے پر لگانے کی وجہ سے بنیں علم تو یہ ہے کہ علم کو اس کے ذریعے سے پہنچایا جائے نہ کہ علم کو پہنچانے کے لئے علم کے مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے اور نہ بچے بڑے ہونے کا انتظار کیا جائے حضرت حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے ہیں مسجد میں وضو کر رہے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ایک بوڑا آدمی ہے جو وضو غلط کر رہا ہے اب کیا کریں بچے ہیں اب کیسے بتائیں بڑے میاں کو کیا بولیں چچا بڑے میاں تم کو وضو نہیں آتا بولے تو ایک تھپڑ لگیں بچے چھپڑے دور ہے تمہاں کو معلوم میرے کو معلوم ایسی بولتے ہیں نہیں پھر کیا کرنا چاہیے تو علم والوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دیتا ہے جب ان کے اندر وہ فکر ہو وہ فکر ہو کہ یہ بات کیسے پہنچائی جائے ان تک تو دونوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور کہا بھائی ذرا دے آواز سے زور سے کہا بھائی ذرا دیکھنا میں وضو کرتا ہوں میرا وضو صحیح ہے کیا غلط ہے بڑے میاں کا کان کڑے ہو گئے کہیں کہ اوہو یہ دونوں بچے میرے سامنے یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کوئی بات ہے کوئی خاص بات ہے اب وہ دیکھنے لگے اب ایک بھائی نے وضو کر کے بتایا کہ ایسے دونوں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور ایسے کلی کی جاتی ہے اور ایسے ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اور ایسے جو ہے ناک کو چھلکا جاتا ہے اور ایسے مطلب وضو چہرہ دھویا جاتا ہے پورا وضو کر کے بتایا تو وہ بڑے میاں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے کہا بچوں اللہ تم کو جزائے خیر دے تم نے مجھے وضو سکا دیا یہ ہے جب علم ہوتا ہے تو پھر ایسے ایسے بڑوں کو بھی ان تک یہ بات کو پہنچا رہا جاتا ہے یہ بات کو سکایا جاتا ہے اور جب علمی نہیں ہوتا تو اور یا پھر آدمی کے اندر اگر یہ مزاج بن جائے کہ ٹھیک ہے بھئی وہ جو کر رہا کر رہے دو وہ جانے اس کی قبر جانے یہ مزاج علم کا اور علماء کا نہیں ہے یہ مزاج علم اور علماء کا نہیں ہے بالکل یہ مزاج تو یعنی کسی عجرمی آدمی کا ہو سکتا ہے علم اور علماء جو نبی کے وارث ہیں اور جن کو اللہ نے یہ علم دیا ہے اور یہ علم کا خاصہ اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ علم غلط طریقے سے چلنے والے کو روک دے وہ حدیث پاک اسی لئے پڑی گئی کہ یہ بات کو سمجھ لو یہ بات کو جان لو ورنہ اگر میرے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ جانے اس کی قبر جانے تو پھر یہ میرے ایمان کے کمی کی علامت ہے من رآ منکم منکرن فلغیرو بیدی کہ جو تم اپنے یہ دو چیزیں اس پر غور کرنے کی بات ہیں ایک یہ نہیں کہا کہ تم گناہ کر رہے ہو کبھی میری بات سمجھ میں آ رہی کرنو والے اردو سمجھتے ہیں تلگو تو نہیں آپ کے مدرسے میں بچوں کو اردو میں پڑھائی جاتا ہے تلگو میں پڑھائی جاتا ہے بچوں کیا ہے آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں ارے آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آ رہی ہے حدیث پاک میں ہے من رآ منکم منکرن جو تم میں سے کسی گناہ کو دیکھے کیا دیکھے یعنی ایک آدمی میرے سامنے گناہ کر رہا ہے اس کو دیکھے خود گناہ کرنا نہیں خود گناہ کرنا تو کتنے بڑے وابال کی بات ہے وہ تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کو ہی ہٹا جیا جاتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرنا گویا وہ وقت کے اندر اپنے اندر سے ایمان کو نکال دینا ہے اور اللہ حفاظت فرمائے وہ وقت کے اندر اگر موت آ جائے اس وقت میں تو بغیر ایمان کے موت آئے گی حالت گناہ میں اگر کسی کو موت آ جائے تو پھر میرے بھائی اللہ ہی حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے تو حدیث پاک میں جو بتایا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے کوئی گناہ کرتے گو دیکھ لے پھر کیا ہے فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِي اس کو ہاتھ سے روکو چاہو اس کو پکڑو اس کو بولو تم یہ گناہ مت کرو تم غلط کر رہے ہو فَإِلَّمْ يَسْتَدْيِي فَبِيْلِيْسَانِي اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے بولو جا کر گناہگار کو یہ سمجھاؤ تم یہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہو کام کر رہے ہو یہ سب علماء کی اور طلبہ کی ذمہ داری ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا آپ پڑھ رہے تھے تو پڑھے کے بات کرنا تھا ایسا کہہ جائے گا ہر بالغ مرد پر جیسے ہی بالغ ہو گیا جیسے اس کے اوپر فرض نماز فرض ہو گئی مکلب بن گیا اس پر دعوت فرض ہو گئی علماء اکرام میری اس بات کو پکڑ بھی سکتے کہ مولی صاحب آپ دعوت کو فرض بور رہے ہیں مغرب میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا لیکن یہ بات صحیح ہے آج کے زمانے میں اس لیے کہ ہم استدلال لیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ استدلال لیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے میں وہ بات بات میں کروں گا پہلے یہ بات تو ہو جائے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کو ہاتھ سے نہیں روک رہا اور پھر دیکھنے کے بعد اس کو زبان سے بھی نہیں روک رہا اور بلکہ دل کے اندر بھی برا نہیں سمجھ رہا حدیث پاک میں سریع الفاظ ہے وَضَالِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ اس سے کم درجے کا ایمان اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر کوئی عالم دین بھی ایسا کر رہا ہے کہ گناہگار کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا کہ یہ کتنی اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے اور کیسے غلط کام کر رہا ہے تو وہ عالم ہوتے ہوئے بھی اس کا ایمان اضعف ہو گیا اضعفُ الْإِيمَانِ جبکہ صبح سے زیادہ ایمان والے اور اللہ سے تعلق والے قرآن میں اللہ نے علماء کو کہا ہے لیکن یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب تک آپ کے اندر امت کی فکر اور امت کا غم نہ آ جائے آپ کا ایمان درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا آپ کا ایمان کا درجہ بلند نہیں ہو سکتا آپ کے عمال سے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ایمان کا مکمل کا تعلق امت کے گناہوں کو روکنے پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسی پر لایا تھا سب سے پہلے جو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بعض روایتوں میں ملتا ہے صحابہ سے ہم نے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا پہلے ایمان تو ایمان کا کمال کا درجہ یہ ہے کہ کسی کو دیکھو ایک بات بتاؤ میں آپ کو ایک آدمی ہے وہ سامنے آگ لگی ہے اور ہم اس بات کو یقین سے جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے ربے آگ جلاتی کی نہیں جلاتی سبب کی شکل میں جلاتی تو اللہ کی طرف سے لیکن آگ جلاتی ہے اور میرے سامنے ایک آدمی آگ میں جا رہا ہے میرے سامنے ایک آدمی آگ میں جا رہا ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں تو کیا بولیں گے لوگ مجھے ارے کیا پتھر دل انسان ہے بولیں گے کیا نہیں بولیں گے ارے تیرے کوئی انسان کو دیکھ کے بھی رحم نہیں آیا گویا میرے دل کو پتھر کہا جائے گا ارے یہ کہا جائے گا کہ ان کے اندر کا احساس ختم ہو گیا یہی حدیث کہہ رہی ہے یہی حدیث کہہ رہی جیسے سامنے آگ میں جانے جاتے ہوئے دیکھ کر میرے دل کو اگر میں اس کو نہ روکوں تو مجھے جو کہہ رہے ہیں کہ پتھر دل ہو گیا اس سے زیادہ یقین ایک گناہگار کا جہنم میں جانے کا ہے اور اگر اس کے باوجود میں میں اس کو نہ روکوں تو پھر میرے بھائی بتاؤ کیا میرا دل پتھر نہیں ہو گیا میرے دل کے ایمان کی کیا قیفیت ہوگی کیا میرا یقین جہنم سے اڑ گیا گیا کہ یہ آدمی نافرمان جہنم میں نہیں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کے لئے تڑپتے رہے اور بیچین ہوتے رہے اور روتے رہے اور آپ ہی صرف نہیں بلکہ آپ کے صحابہ سب اس کام کے لئے ایسا ہی کرتے رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اب آپ اندازہ لگا لو ارتداد کا زمانہ ہے لوگ مرتد ہو گئے اسلام سے نکل گئے اور کوئی کچھ لوگ کر دیے ہاں دین میں کمی کر دی کسی نے کہا ہم زکاة نہیں دیں گے کسی نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے کسی نے کہا ہم یہ عمل نہیں کریں گے کسی نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے اب آپ بتاؤ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا عمل تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ امت میں کوئی عالم ہے بلکل نہیں بلکہ پوری امت کا پوری امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ہر اعتبار سے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق کی وضیلت ہے آپ کا مقام مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فیصلہ فرما رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں اور کیا چیز کر رہے ہیں آپ نے یہ کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دین کے اندر کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور جب ہم ہمارے سامنے کسی گناہگار کو دیکھ کر ہمارا دل اس کے لئے نہ تڑپے اور ہمارا دل اس کے لئے نہ مچ لے تو پھر بتاؤ ہم کس اعتبار سے کس نسبت سے اپنے آپ کو اس نسبت سے جوڑیں گے کیا کہیں گے ہم آج امت کا کیا حال ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں امت کے جن کی زندگیاں مرتد ہونے کی طرف جا رہی ہیں جنہیں دین نہیں مالوں جنہیں غسل کے فرائد نہیں مالوں جنہیں وضو نہیں مالوں میرے بھائی جنہیں کلمہ بھی نہیں آتا کلمہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کلمہ سکھانا ان کو کیا فرماتے ہیں طلبہ اکرام علماء اترام یہ کس کی ذمہ داری ہے کلمہ سکھانا ان کو ارے بولو نا کس کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں اللہ کے علم کا نور ہمارے دلوں کے اندر اتر رہا ہے اللہ کا فضل ہے لیکن میرے بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں جو جہالت میں اور گمراہی میں فسے ہوئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں اسلام کیا ہے انہیں معلوم ہی نہیں دین کیا ہے کس کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے جب تک یہ تڑپ ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائے اور یہ چیز ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائے ہم یہ کام نہیں کر سکتے یہ اسی لئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعصد دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خاصہ تھا آپ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ امت کے لئے روٹے تھے اور دائم الفکرہ متواصل الاحظان آپ کے بارے میں کہا گیا مستسل غمزدہ رہتے تھے ہمیں مستقل خبریں آ رہی ہیں کہ فلا علاقے کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے فلا علاقے کے لوگ کچھ بیدین ہو گئے اور فلا علاقے میں یہ حال ہو رہا ہے اور فلا گاؤں کے اندر بے نمازیوں کی یہ تعداد ہے اور فلا گاؤں کے اندر جوہنا بغیر جنازے کے دفنہ دیا گیا اور فلا علاقے کے اندر جوہنا اس طریقے سے نکاح ہو رہے ہیں کہ سگا مامو اور بھانجی آپس میں نکاح کر رہے ہیں اور فلا علاقے کے اندر لوگ تین طلاق دے کر اپنی زندگیاں ساتھ میں گزار رہے ہیں اور اس قدر مسائل کے انبھار امت پر ہیں اور پھر بھی ہم صرف یہ پکڑے بیٹھے ہیں کہ میرا یہ کام ہے اور میرا یہ کام ہے میرے بھائی حتیٰ بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ کوئی مدینہ مناورہ میں نہیں رہے گا سارے کے سارے نکل جائیں گے سارے کے سارے ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے ایک دوسرے سال کی جو جماعت چل رہی تھی وہ دوسرے سال کی جماعت ابھی جب ان کی بیرون جانے کی کاروییاں باقی تھی تو انہیں ادھر بھیجا گیا پنجاب اور ہریانہ کی طرف تو ایک گاؤں میں وہ جماعت گئی تو وہاں سے یہ خبریں آئی کہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے اللہ ایمان سے نکل گئے کوئی ان تک پہنچنے والا نہیں تھا کوئی ان تک جانے والا نہیں تھا کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا کہ تم کیوں ایمان چھوڑ رہے ہو کیوں اسلام چھوڑ رہے ہو اور کیا بات ہو گئی کیا چیز ہو گئی جس کی ساری زندگی غیروں کے طریقے پر گزر رہی ہے وہ صرف بچا ہے نام کا مسلمان ارے اس کو تو پکڑ کر اس کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی نہیں کریں گے تو بس اس نے نام بدل لیا ختم ہو گئے اسلام اس کے زندگی سے نکل گئے اسلام اس کے زندگی سے مرتد ہو گیا ابھی خبریں آئی ہیں اور کئی خبریں ایسی ہیں اللہ کے پناہ ہمیں اگر واقعتاً ہمیں اگر وہ خبریں ہمیں ملتی رہیں اور ہمارے دل کا اندر کا ایمان جاگتا رہا ہماری بیشنیوں اور کروٹوں سے ہمیں نین نہیں آئے گی اگر ہمارا اندر کا ایمان اگر جاگ رہا ہے ورنہ پھر ہم بے زمین بن کر مزے سے سوتے رہیں گے اپنے کام کرتے رہیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جانے اور ان کا کام جانے میرے بھائی کل قیامت میں یہ سارے علماء گرمان پکڑ پکڑ کر یہ لوگ کہیں گے اللہ نے آپ نے اللہ آپ نے ان کو علم دیا تھا آپ نے ان کو اپنا کلام دیا تھا سب کچھ یہ جانتے تھے ان سے قریب میں سو کلومیٹر دوسو کلومیٹر پانچ سو ہزار کلومیٹر ان کے ملک کے اندر لوگ مرتد ہو رہے تھے اور اسلام سے نکر رہے تھے نوجوان بچے بھی نکر رہے تھے بچیاں نکر رہی تھی اور بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی تھی اور ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے پورے خاندان کا خاندان اسلام سے نکر رہا تھا اور یہ لوگ اپنے کام میں لگے تھے میرے بھائیوں کل اللہ کے نظر کیا جواب دیں گے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اس بات کو سوچ لو اور سمجھ لو اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے بتا دیا اور سمجھا دیا کہ جب زمانے میں ارتداط حالات آ جائیں اور لوگ مرتد ہونے لگے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں یہ بالکل ان کے لیے نامناسب ہے بلکہ اگر یوں کہو تو ناجائز انہیں اپنا گھروں میں بیٹھنا بلکہ وہ ابو بکر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں پھر نکال دیں ایسا ہی ہوا حتی ابو بکر صدیق رضی اللہ روایت میں ملتا ہے کہ اس نے مدینہ منورہ کو خالی کر دیا ابو بکر صدیق نے کسی کی بات نہیں سنی صبحوں نے سمجھایا صبحوں نے منایا کہا کہ نہیں میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ امت ارتداط میں ہو اور یہاں پر میں مدینہ کی حفاظت کا انتظام کروں یہ نہیں ہو سکتا تم نکل جاؤ سارے کے سارے نکل گئے اور پھیل گئے علم والے بھی گئے اور سب گئے مدینہ منورہ میں سب تھے معاذ بن جبل بھی تھے علی بھی تھے عثمان بھی تھے عبی بن کارب بھی تھے اور جن جن کے ہاتھ میں علم کا جھنڈا تھا اور جو اللہ کے نبی کے زمانے کے مفتی تھے اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں فتوے دینے والے تھے سارے کے ساروں کو بھیجا سب نکل کر گئے بلکہ ایسا کیا تین دن تک مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا پورے مدینہ کو خالی کر دیا آپ نے پورے مدینہ منورہ کو اور پھر اس قربانی کی برکت سے اللہ نے وہ حال کیا اسی لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور دوسرے صحابہ بھی جن کے مختلف روایتیں ان کے نام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر نہ جمع ہوتے تو آج اسلام کی شکل دوسری ہوتی آپ کا اس بات پر جم جانا کہ نہیں یہ تو دعوت کا کام کرنا ہے ہر ایک کو کرنا ہے میرے بھائی اس وقت کی یوں سمجھو کہ میری چھٹی کا ایک گھنٹا بھی اگر میں کسی ایک آدمی کو پکڑ کر تحیات سکا دوں کسی ایک کو پکڑ کر کلمہ سکا دوں اور کسی ایک راہ چلنے والے کو دین کے بعد بتا دوں میری چھٹی کا ایک گھنٹا بھی قیمتی ہو جائے گا ہم تو اپنے اوقات کو ہم نے یوں سمجھا کہ بھئی ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نہیں ابھی اسے ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی صحابہ پڑھنے کا زمانے میں ہی تو جاتے تھے اللہ کے راستے میں کیا عبداللہ بن عمر نہیں گئے اللہ کے راستے میں عبداللہ بن عباس نہیں گئے عبداللہ بن مسعود نہیں گئے جتنے تھے بچے بچے ارے خود عبداللہ بن عمر کہتے ہیں احد کے میدان میں جب اللہ کے نبی کے قافلہ جا رہا تھا میں بھی نکل کے باہر گیا تو میں ان میں سے ہوں جن کو واپس کر دیا گیا بچہ ہے جو واپس کرو کتنے بچے تھے ہوں گے بچہ ہے اس کو واپس بھیجاؤ مجھے واپس بھیجایا گیا لیکن میں تو نکلا تھا جانے کے لئے پھر اس کے بعد سے میں ہر خافلے میں آپ کے ساتھ تھا اس کے لئے ہمارے خصوصاً علماء کرام سے اور پھر ہمارے موجود طلبہ سے یہ عدباً گزارش اور اجتماس ہے کہ آپ اپنی چھٹی کے وقت کو یقیناً آپ قربانیوں کے عالی درجے پر ہیں حقیقت میں یہی بات ہے لیکن آپ کو اللہ نے اسی کام کے لئے چھنا ہے آپ کا کام ہی یہ ہے آپ کا منصب ہی یہ ہے آپ کا فریضہ ہی یہ ہے کہ آپ علم اپنے احساس سے لے اور امت تک جائیں ایک ایک کے پاس جائیں اور اس کو پہنچائیں اس کو اچھی طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی بتائی گئی کہ بھئی علم کا مصرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آ کر پوچھے اللہ کے ربی ہم فرمایا مَثْلُ مَا بَعْثَنِيَ اللَّهُ مِنَ الْحُدَى وَالْعِلْمِ کا مَثْلِ غَيْس کا بادل کے معنی ہے کہ جا کر برستا ہے تو پتھر پر بھی برستا ہے کیچڑ پر بھی برستا ہے اور اچھی زمین پر بھی برستا ہے لیکن برستا ضرور ہے ہر ایک کے پاس جاتا ہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے ہر ایک کے پاس جائیں ایسا نہیں ہے کہ تعلیم کا حرج ہو ایسا نہیں ہے کہ تعلیم چھوڑ دی جائے ہم بالکل نہیں کہتے اس بات کو لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ ایسا آپ اپنے مدرسک کے اندر آپ مدرسک انتظامیہ کے اندر اگر آپ خود محتمیم ہیں تو آپ ایسا ایسا بتائیں ایسا بنائیں بلکہ ایک دفعہ ہمارے حضرت جی مولانا ساتھ سب دورنا تو نے فرمایا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ جو مدرسے والے ہیں وہ مدرسہ ایسا کرے کہ آٹھ مہینے کے اندر اپنی تعلیم مکمل کر لے اور چار مہینے اسادزہ اور بڑے طلبہ سارے چار مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں یہ آپ نے استدلال کیا کس سے وہ تابعی سے جنہوں نے چھ مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے اور چھ مہینے حدیث کا درس دیتے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ہے نا ان کے بارے میں چھ مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے اور چھ مہینے درس دیتے اور درس میں کتنے طلبہ ہوتے ہزاروں ہزار ہوتے ہزاروں ہزار ہوتے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بغداد میں آئے اور ایسا ایک دم ایسی آواز آئی زور سے آواز بادشاہ کا محل بھی حل گیا تو بادشاہ کی بیوی نے پوچھا کیا ہو گیا کہ کسی نے حملہ کر دیا تو پھر ان کے ایک آدمی نے بتایا کہ نہیں یہ تو درس کے اندر عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی اور انہوں نے چھینک پر جب الحمدللہ کہا تو یہ ان کے شاگرد تھے جو ساروں نے رحمت اللہ کہہ کر جواب دیا اب آپ بتاؤ کتنے ہزار لوگ تھے ہوں گے جنہوں نے یرحمت اللہ کہنے پر پورا محلہ اور پورا بادشاہ کا محل بھی حل گیا پھر ان کی بیوی نے کہا مجھے تو لگتا ہے بادشاہ تمہاری بادشاہ تو ایسی ہے دلوں پر تو یہ بادشاہ کر رہے ہیں بادشاہ کر رہے ہیں لوگوں کے اور حقیقت بھی ہے تو بات یہی ہے کہ یہ ہم اپنے اوقات کو کیسے استعمال کریں اس کے لئے اپنی ترتیب بنانا ہے اور اپنے اوقات کو لگانا ہے جو طلبہ حافظ قرآن ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ملہ کے راستے میں جائیں گے تو بھی ہم قرآن نہیں سنا پائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے آپ کے قرآن سنانے کی ترتیب اللہ کے راستے میں بنائی جاتی ہے لیکن آپ کے اللہ کے راستے میں نکلنا اتنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے اس قدر استفادہ کرتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہمیں پتا نہیں چلتا لوگ ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم سے کیا لے رہے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بتا دیا ہم نے تو یہ کہہ دیا لیکن آپ کا ایک ایک جملہ کسی کی زندگی بدل دے گا کسی کا دل بدل دے گا اور وہ آدمی گناہ چھوڑ کر اور دیونت دین کے راستے پہ آ جائے گا اور جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کے راستے پہ آ جائے گا زندگیاں بدل جائے گی کوئی آدمی چالیس چالیس سال سے نماز پڑھ لہا ہے اور نماز صحیح نہیں ہے ارے آپ کے ایک بات بتا دینے سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی کبھی ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی یہ بات ہی نہیں سوچی اس کے لئے آپ حضرات صحیح عدباً گزارش ہے کہ ابھی مدارس کی چھٹییں آ رہی ہیں الحمدللہ ہر مدرسے والے اپنے مدرسے کی جماعت بنائے اور اپنے جو ہونا اسادلہ کے ساتھ ہو یا پھر ان کے جو ہونا علماء اکرام ہو جو سال لگائے ہوئے ہیں وہ ان جماعتوں کو لے کر چلے اور اس کی ترتیب بنائے تو پھر میرے بعضیزو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اکرام یہاں پر ہیں جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں پہلے وہ اپنا سال بتا دیں کہ انشاءاللہ ہم فارغ ہوتے ہی اپنا سال لگائیں گے اور جو سال لگائے ہوئے ہیں وہ اپنا دوسرے سال کے لئے بھی نام دے دیں ایک سال کے لئے ما شاءاللہ کب سے ابھی دور حدیث چل رہا آپ کا ما شاءاللہ ابھی اس کے بعد دور حدیث اچھا تو بھی ابھی چھٹی میں جائیں گے نا رمضان کی اللہ آسان فرمائے اللہ وعدت فرمائے دونوں باتیں لکھ لو بھئی ما شاءاللہ تعلیم کی شکمیل کے بعد سال لگانا ہے بہت اچھا اسے علماء اکرام جو آخری ہفتوں میں ہیں ششوں میں ہیں دورے میں ہیں ارادے کریں انیتیں کریں انشاءاللہ اور جو ہمارے سال والے علماء اکرام ہیں وہ اپنے دوسرے سال کا ارادہ کرنے ہاں جن کا سال لگ چکا ہے دوسرے سال کے لئے بتنا ہے میں یہاں کچھ ہے سال لگ آئے علماء اکرام کچھ ہے نظر نہیں آرہے کوئی طرح ہاتھ تو اٹھائیں کون ہیں سال والے جن کا سال لگ چکا ہے ما شاءاللہ ایک دو دو ہی ہیں اور کھا ہیں تین چار کہا ہیں چار چار ہی تو ہے کدھر ہے اچھا ادھر ہے پانچ اور کیا بھئی اتنے پوری مجلس میں صرف پانچ ہیں جن کا سال لگ چکا ہے تیس علماء آپ کے پاس ہیں شہر کے یا پورے زلے کے نندیال کے الگ ہیں اچھا یہاں اس وقت جو جوڑ سے متعلق ہے وہ تیس علماء ہیں جن کا سال لگ جائے جس میں سے پانچ آئے ہیں اللہ کبھی دوسرے سال کا ارادہ نہیں ہے بھدرات کا تو لکھائیے نا نام پھر کب سے لکھاؤ کھڑے ہو کے بسم اللہ کیا آپ فرما رہے ہیں دوسرے سال کے لئے ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ آسان فرما ہے ٹھیک ہے آپ کا سالنا چلہ اس وقت اس سال کا نظام الدین کا ہے یہاں کا ہے دونوں میں وہ کوئی ہو تو بتا دیں جو ہمارے سال لگائے علماء کرام ہیں پہلے یہ تو بتا دو کہ اس سال کا چلہ نظام الدین سے یہاں سے پچھلے سال کہاں لگا تھا ارے کھاں ہیں ارے کوئی تو کھڑے ہو جاؤ لگا تھا چلہ نہیں لگا تھا نہیں لگا اس سال اس سال اس سال تو ارادہ کر لیں اس سال کے چلہ کہاں سے نظام الدین سے یہی سے بولو تو سہیں اچھا ٹھیک ہے پچھلے سال لاکڈاؤن تھا حالات تھے نہیں جا سکے ٹھیک ہے اس سال تو جانا ہے نا انشاءاللہ بولو بھی بتاؤ کیا کہاں سے یہی سے وہاں سے نظام الدین سے مفتی فاروق صاحب راج علی یہی سے نظام الدین چلے جاؤ ہاں کب سے اچھلا آپ کا ابھی بنا لیں گے ٹھیک ہے بہت اچھا اللہ مبارک کرے اللہ حسان فرمائے اور دوسرے علماء بھی بتا دو بھائی ٹھیک ہے بھئی پچھلے سال کوئی مسئلہ نہیں حالات تھے نہیں جا سکے لیکن اس بار تو جانا ہے نا نہیں نہیں ابھی طلبہ بتا دو اپنے نام بتا دو مدرسے کے اعتبار سے بتا دو انشاءاللہ کون سے مدرسے سے جماعت کی تشکیل کریں گے موجودہ طلبہ خود بھی کھڑے ہو کے بتا دو اپنے نام کھڑے ہو جا ماشاءاللہ شابان کے مہنے میں چھٹیاں ملیں گے انشاءاللہ چلہ لگائیں گے ماشاءاللہ ہاں ہاں مدرسے کے در سدر اب اٹھائے لیے تو نام لکھنے میں سہولت ہو جائے گی مدرسے کے نام آپ بہتے جائیں داراللوم عین الحدہ داراللوم عین الحدہ ادھر لگا لے حلقہ بچہ داراللوم عین الحدہ کے ان کے ساتھ ایک ملانا ہو جائیں مدرسے جامعہ الفرخان کے چھٹیوں میں چلہ ماشاءاللہ مفتیش شہاب الدین صاحب ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ بہت برکت دے اللہ قبول فرمائے کونس مدرسے سے آپ لوگ ہر مدرسے والے سبیل الفلاہ والے سبیل الفلاہ والے ادھر لگا لہو حلقہ سبیل الفلاہ والے اشرفیہ راجلی مدرسے سراجل علم گدور امداد العلوم گدور نومانیہ نندی کٹکور مدرسے اشرفیہ شکاہ طلبہ فیضان عاصف کرنول ایک طرف سے کے بیٹے ہوں امداد العلوم حلقہ روزہ کرنول یہ اپنے اپنے مدرسے کے طلبہ اساتذہ حلقہ لگا کر بیٹھیں انشاءاللہ مقامی جو علماء اکرام ہیں ان کی خدمت میں پہنچ کر کون کتنے طلبہ کون کون طلبہ ارادہ کریں مقامی علماء اکرام بھی اور مقامی ذمہ داران بھی ٹھیک ہے اتنے علماء نہیں ہیں تو جو ذمہ دار ہیں ہمارے ذمہ دار قسم کے ساتھ ہی وہ آ جائیں ذرا یہ دیکھ لیں ان کے حلقے میں نام لکھ لے بیٹھ کے ان کے ساتھ آؤ بھائی کون ہے ذاکر صاحب ذرا بھی جائیے نا آپ بھی دیکھ لیں کی طرف پہنچو آپ بھی ایک حلقے میں بیٹھ جاؤ سلیم آپ بھی ایک حلقے میں بیٹھو آپ بیٹھ جاؤ یہ حلقے میں بیٹھ جاؤ دیکھ لو ان کا نام لکھ لوں طلبہ کونسے مدرسے کے پوچھ لو کاغذ کلم لے لو پھر باہر نہ جائیں ابھی پانچ پینٹ کے بعد دعا ہوگی پھر آپ کو نماز کی تیاری کا وقت دے دیا جائے گا بہت اہم عمل ہے یہ سارے طلبہ اپنے شوق سے نام لکھائیں اپنا انشاءاللہ ہم چھٹیوں میں جائیں گے جو مدار جو مدار اس کے طلبہ باہر ہے غدو وغیرہ کر رہے ہیں وہ آ جائیں بھائی وہ اپنی ترتیب بنائیں یہاں پر اور جن کی ترتیب بن گئی ہے وہ قریب آ جائیں بن گئی بلالو کر قریب آ جاؤ آپ لوگ آ جاؤں ماشاءاللہ جماعت پوری اور لے کے آنے والے ماشاءاللہ آ جائیں بھائی دعا کر لیں گے جن کی ترتیب بن گئی وہ آ جاؤں الحمدللہ الحمدللہ بھائی بڑے طلبہ کے نام لکھیں نابالغ بچوں کے نام نہ لکھیں چھوٹے آ جاؤں کہیں آپ کے پاس کا پرچہ کہیں پرچہ کہیں پرچہ کہیں پرچہ کہیں پرچہ کہیں آپ کے پاس ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ لیجی دیکھ لیجی جن کی ترتیب بن چکی ہے جن کے نام لکھے جا چکے ہیں وہ آ جائیں موسیقی موسیقی علماء اکرام کہ تو یہ عظم اور یہ ہنسلہ ہو اللہ کے اس علم کو اور اس دین کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے ماشاءاللہ اوپر مزہ سے کا نام لکھا ہے دیکھو نہیں لکھیں مقبل بھائی یہ مدرزہ کون سا ہے مدرزہ کا نام ہے اوپر ٹھیک ہے آ جائیں پہ ماشاءاللہ بڑی خوش آئند بات ہے ہمارا اس طریقے سے جمع ہونا فکریں کرنا اور اپنے عظائم اور ارادوں کا اظہار کرنا اللہ ہم سے بہت کام لے گا انشاءاللہ آ جائیں پھر آ جائیں جڑ جاؤ ادھر دس مدرزے والے حاضر ہوئے ہیں چٹیاں یہاں پر پانچ آئے ہیں اور پانچ مدرزوں کیا نہ ہے چٹیاں پہنچا دو جلیلی بھائی وہاں خدمت والوں کا بھی ہلقہ لگا ہے خدمت والے کتنی چار مہینے کی جماعتیں دینے کے عظائم کرے وہ چٹی بھی پہنچا دو یہاں پر رمضان سے پہلے اور جو رمضان چھلے کی جماعتیں دو جماعتیں ہوگی ہاں پھئی خدمت والے کتنی چار مہ کی جماعتیں دیں گے وہ بھی دے دو یہ جتنے ساتھی آئیں سب کے نام لکھے دے دو ہم کو کتے نام کتے ہوئے کتے ہوئے اشرے کی جماعتیں یہ کوئی سمار سامان ادار ادار ارخم ساتھ نومانی نومانی نمی یہ کون سی جماعت ہے کہاں کی جماعت ہے یہ یہ اس میں دو لکھ دار دار ارخم ہے دار ارخم یہ ساتھ کتنے وقت کی جماعت ہے چار مینے کی ماشاء اللہ بہت اچھا اللہ قبول فرمائے اللہ برکت کتنے بہت چھتے اور یہ حلقہ بھائی ہو گیا آجو بھئی اور بھئی جو حضرات ٹھہرے ہیں وہاں پہ آجو دعا کر لیتے دو مدرسوں کے آنا ہے چھتیاں بقی آٹھ آگئے ہیں مکمل اور دو نام کے فیرستان آئے ہیں کون سے دو مدرسوں کے اسلامی عربی کارج کا ہے نہیں اور مدرسوں کے لیتے ہیں مدرسوں کے لیتے ہیں بھائی دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ کے فضل سے ہم نے نام لکھایا ہے اب اس کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ ابھی جو مدرسے کے طلبہ نہیں آئے ہیں ان کی بھی تشکیلیں کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ کون کون کریں گے بولو تو کوئی پکا ارادہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ اس سے دو کام ہوتے ہیں آپ دوسروں کی تشکیل کرنے سے اپنا آپ مضبوط ہو جاتا ہے اپنا عمل کرنا آسان ہوتا ہے ہر ایک یہ تشکیل کرنا کہ میں چھٹیوں میں جماعت میں جا رہا ہوں آپ بھی چلو کیا بھئی یہ بول کے کریں گے نا بھئی تو متوجہ ہو آوازیں نہ کرو بھئی بات آوازوں کے آواز آ رہی ہے میں جماعت میں جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ چلو اپنے ہر طالبی علم کی بالغ بچے کی تشکیل کرنا آپ کے مدرسے سے جتنی جماعتیں جائے گی امت میں یوں سمجھو ایک تو یہ ہے کہ خود جماعت میں جانے والے کا فائدہ ہوگا اپنی ذات سے اس کے اندر علم اور عمل اور تقویہ اور اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اور دوسرا اس کے ذریعے سے امت کا ارتداد رکے گا بے دینی ختم ہوگی اور امت کے اندر علم آئے گا خصوصا علماء اکرام امت کے اندر علم آئے گا آپ سوچو کسی کو خالی وضو کے فرائد بتا دو آپ نے علم کا ایک باب سکا دیا اس کو ستر سال نفل پڑھنے سے بہتر ہے علم کا ایک باب سکنا جو جس پر عمل نہ ہو رہا ہو وہ بھی ستر سال کے نفل عبادت سے بہتر ہے کسی ایک عام آدمی کو آپ نے اتحیات سکا دی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اتحیات سکا رہے ہیں حضور عمر امیر المومنین ہے لیکن اس کے باوجود آپ عام آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے اتحیات سکا رہے ہیں تو بھئی اس طریقے سے پہلا کام یہ کرنا ہے اپنی وصولی جمع کرا دو اپنے گھر والوں سے بات کر کے ان کو سمجھا منع کے وہ لوگ کہیں گے بیٹا تو تو سال پر مدرسے میں رہتا اب چھٹی میں تو گھر میں رہ جا ان کو یہ کہنا کہ آپ نے مجھے اللہ کے میں رہنا نہیں ہے میں تو پورے عالم کے لئے ہوں ابھی تو پڑھنا ہوں اس لئے ہندوستان میں جاؤں گا جماعت میں اور جب پڑھ کے فارغ ہو جاؤں گا تو پوری دنیا میں جاؤں گا کہ اب یہی نیت ہے نا ہماری انشاءاللہ ارے بولو نا یہی نیت ہے انشاءاللہ اللہ تعالی بہت برکت دے اللہ قبول فرمائے اس کے لئے آپ کو ایک تھوڑی اپنی وصولی اپنے گھر والوں سے بات کر کے وصولی جمع کرنا اور اپنے اسادزہ کے ساتھ اور پوری اپنے شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا اپنے اوقات اچھے سے گزارنا اور پھر اپنے ذمہ داروں سے ربط رکھنا اور جو عمل آپ کو بتائے گئے نا کہ روزانہ کا مشورہ تعلیم اپنی تعلیم کا یعنی اپنی پڑھائی کا کسی بھی درجے میں کسی بھی درجے میں کسی بھی لحاظ سے آپ کو نقصان نہیں کرنا ہے پورا وقت دینا اور پورا احتمام کرنا اور پوری توجہ اور دھیان سے پڑھنا بلکہ دار علوم دیون میں ہم نے یہ سنا اسادزہ کرام سے کہ جو بچے تابلیغ میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ سب سے اول نمبر میں آتے ہیں اس لیے کہ وہ پڑھتے بھی اچھا ہیں اور کام بھی اچھا کرتے ہیں جماعتہ کام بھی اچھا کرتے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ بیسے ہی بنیں گے بیسے کریں گے نا انشاءاللہ دعا آپ کریں دعا آپ کریں کیا بھئی خدمت والے نام دے دو جلدی دعا کرنا ہے سب کے نام دو یہاں پر چار چار مہینہ کے لیے خدمت بھی ایک عمل دعوت ہے پانچ ماہ بیرون کے لیے پورے ماشاءاللہ پانچ ماہ کی ایک جماعت چار مہینے کی ایک جماعت اللہ تعالی آپ کی خدمت کو قبول فرمائے اللہ بہت برکت دے یہ دیکھو اللہ آپ کی جان و مال میں برکت دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد و بارک و سلم اللہ لا الہ الا حی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمت کا نستغیف یا ذل جلال والاکرام اے رحیم آقا اے کریم مولا اے معاف کرنے والے مولا ہمیں معاف فرما دے رحم کا کرم کا حفیت کا معاملہ فرما دے اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے اے اللہ یقینا ہماری سستی کاہیلی سے آج امت میں اعتداد پھیلا ہے اے اللہ اور ہمارے دل کے اندر ابھی اس کا احساس بھی نہیں پیدا ہوا اے اللہ یہ ہم بہت ایمان کے کمزور درجے پہ ہیں ہمیں بھی بچھا لے ہمارے ایمان کو بھی بچھا لے اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو بچھا لی دیئے اے اللہ ایک ایک فرد کو بچھا لی دیئے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی ایمان و عمال کی جان و عمال کی عزت عبر کی حفاظت فرما دیجئے اے رحیم آقا رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ یہ طلبہ اور یہ علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اے اللہ ہاتھ پھیلائے آپ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ آپ نے ان کی لاج رکھ لیجئے قبول فرما دیجئے اے اللہ اس جماع ہونے کو قبول فرما دیجئے اے اللہ اس جمعہونے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ جتنے جمعہیں سب کو قبول فرما لیجئے قیامت تک قبول فرما لیجئے اے اللہ موت تک استقامت سے چلنے والا بنا دیجئے اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لیجئے ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی قبول فرما لیجئے اے رحم آقا آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں آپ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا آپ ہمارے زعف کو جانتے ہیں ہماری کمزوری کو جانتے ہیں ہماری ناہلی اور سستی کو جانتے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر اے اللہ آفیت سے ہم سے کام لے لیجئے اے اللہ آفیت سے ہم سے کام لے لیجئے اے اللہ یہ نبی والا کام ہے اے اللہ آپ نے دیا ہے بڑا کام ہے اے اللہ آپ ہی کی مدد سے ہوگا اے اللہ مدد فرما دیجئے اے اللہ مدد فرما دیجئے اللہ قلوب کو متوجہ و مائل فرما دیجئے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے اللہ گندگیوں کو دلوں سے نکال دیجئے اللہ مخلوق کا تحصور کو ختم فرما دیجئے اللہ ایمان کی جڑوں کو مضبوط بنا دیجئے اللہ ایمان کی جڑوں کو مضبوط بنا دیجئے اللہ ایمان پر جمع دیجئے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے اللہ آزمائشوں کے ہم قابل نہیں ہیں اللہ آپ جانتے ہیں اللہ عزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے اللہ پوری دنیا کے اندر دعوت تکام کو خوب چلا دیجئے دعیوں کو پیدا فرما دیجئے خصوصاً اس علاقے کے علماء کو اس علاقے کے عوام کو قبول فرما دیجئے پوری دنیا کے لئے قبول فرما دیجئے اللہ جان و مال کے ساتھ اللہ بشاشت و صلاحیت کے ساتھ صحابہ کے نفش قدم پر چلتے ہوئے جینے عمر نوارا بنا دیجئے اے اللہ اے اللہ اعمال سے محبت ڈال دیجئے اے اللہ حرام سے نفرت دلوں میں ڈال دیجئے سنتوں کو شوق اور رغبت دلوں میں بٹھا دیجئے اے اللہ ہمیں تو آپ سے مانگنا بھی نہیں آتا آپ کے حبیب نے آپ کو مانگا ہے اے اللہ آپ کو راضی کیا ہے اتنا مانگا ہے کہ آپ نے خود کہا کہ اتنا دوں گا ہے پھر نبی آپ کو راضی کر دوں گا اے اللہ اے اللہ جو آپ کے حبیب نے مانگا ہے ان تمام خیر میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما دیجئے ان تمام شروع سے جو گمراہ کرنے والے فتنوں سے قیامت تک ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے اے اللہ مقرودین کے قردوں کو آدھا فرما دیجئے اے اللہ جو مصیبہ زدہ پریشان حالوں کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اے اللہ امت کے جہل کو ختم فرما دیجئے علم کو عام فرما دیجئے اے اللہ علم کو عام فرما دیجئے اے اللہ علماء کو بھی قبول فرما دیجئے اے اللہ ان طلباء کو اے اللہ ان کے علم کے اندر اے اللہ پختگی و کمال دیجئے اے اللہ ان کے علم کے ساتھ عمل کی توفیق دیجئے اے اللہ علم و عمل کو جمع کرتے ہوئے امت تک پہنچانے والا بنا دیجئے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اجمعین آمین الحمدللہ رب العالمين موسیقی